اسلام علیکم دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل علیف سین یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے پاس LG کا موبائل ہے LG K135N اس کا مادل ہے یہ اندر لکھا ہوا ہے شاید ویڈیو میں کلیر نہ نظر آ رہا ہو لیکن میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے اگر آپ کے پاس یہ مادل ہے تو آپ اس کو ریسیٹ کر لیتے ہیں یا پھر آپ لاکھ لگا کے بول جاتے ہیں ریسیٹ کر لیتے ہیں تو آپ سے یہ دوبارہ پلی سٹور کی گوگل اکاؤنٹ کی آئی ڈی مانگتا ہے تو آپ کس طرح بلکل فری میں اس کو انلاگ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے مالا ہوں تو میں اون کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پلی سٹور کی پرانی آئی ڈی لگائیں لیکن میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کس طرح آپ پلی سٹور کی پرانی آئی ڈی لگائے بغیر اس کو انلاگ کر سکتے ہیں اس کا گوگل اکاؤنٹ بائی پاس کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اس سے پہلے آپ سے کائنڈلی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ٹیکنکل علیو سین سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ایک سبسکرائب لکھا ہوئے اس پر کلک کریں اور ساتھی بیل کے نشان پر اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے تو دوستو یہ سب سے آسان جو میتھرڈ ہے ایل جی کے اس مادل کو انلاک کرنے کا بائی پاس کرنے کا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اونوں نے کے بعد یہاں پہ لکھا ہوگا اسیس بیلٹی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے ییس نو کا اپشن آئے گا آپ نے ییس کار لینا ہے اس کے بعد آپ نے موٹو کنفیگیوڈیشنز اس طرح کچھ لکھا ہوگا میں سامنے کار لیتا ہوں اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے دو اپشن آ جائیں گے آپ نے یہاں سے اس کو اون کر لینا ہے ٹچ تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک اپشن آ گیا ہے اب ہم چلے جاتے ہیں بیک پھر بیک اور اس کے بعد دوبارہ اسیس بیلٹی میں جانا ہے آپ نے اسیس بیلٹی میں جانے کے بعد آپ نے دوستو آپ کو بتاتا چلو آپ نے پہلے وائی فائی سے اوپر کنیکٹ کر لینا ہے رمبائل وائی فائی سے کنیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائی فائی آپ نے لازمی کنیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ چھوٹا سا لوگو آیا تھا سائیڈ پہ اس پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ کریں پریویو کریں اور ہوم سکرین آ جائے گی آپ نے اس پہ ہوم پہ دبانا ہے دبا کے رکھنا ہے جیسی آپ ہوم کو دبا کے رکھیں گے تو گوگل اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گوگل میں اوپن سوری اس کو میں سائیڈ پہ کار لوں یہاں گوگل کھولنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹائپ کرنا ہے اوپن سیٹنگ اوپن سیٹنگ لکھیں گے تو سیٹنگ آ جائے گی آپ کے سامنے اس طرح آپ نے اس گوڈ پہ ٹک کرنا ہے اس گوڈ پہ ٹک کرنے کے بعد آپ کے بعد سیٹنگ اوپن ہو جائے گی نیچے جا کے آپ نے دون لینا ہے ایپس ایپس پہ کلک کریں ایپس پہ کلک کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس یہاں پہ پورے اوپشن شو نہ ہو رہے ہوں تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تین ڈاٹ پہ شو سسٹم پہ کلک کر لینا ہے جیسے یہ ہوگا کہ اس کے تمام اوپشن شو نہ شروع ہو جائیں گے نیچے آ جانا نیچے کرتے جائیں دوستو بہت ہی سمپل میتھڈ ہے سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ الگ ورڈ زائیڈ اس طرح کا نام لکھا ہوگا اس پہ کلک کرنا آپ نے یہ سیٹر ورڈ زائیڈ لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کریں اور یہاں سے دوستو یہ ڈیسیبل ہوگا ڈیسیبل لکھا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر کے یاس کر کے اینیبل کر لینا آپ دیکھ سکتے ہیں اب اینیبل ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں بیک ہوم سکرین پہ نیکسٹ کرتے ہیں پھر نیکسٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سیٹنگ اوکی ہو گئی جب دوستو یہاں پہ میں نے کلک نہیں کیا تھا یہ سیٹنگ سے پہلے یہ گوگل اکاؤنٹ مانگ رہا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری میں سب سے آسان طریقے سے میں نے گوگل اکاؤنٹ کھول لیا ہے بغیر کمپیوٹر کے تو اس طرح کی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کے پاس کوئی اور موبائل ہے تو اس کی ویڈیو میں نے آر ریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے سمسنگ کی بھی کیوں کہ بھی آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں کوئی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ بات